امپل میں سے جوبارہ پولا نکالتے ہیں امپل نکالتے ہیں اور یہ امپل بات میں جا کر بہت بڑا چھوڑ بن جاتی ہے درکتہ بن جاتی ہے آم کی گھنبی ہے زمین میں دفن کی فل گئی فٹ بائی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ اس لیسے اپنے قدر سے امپل نکالتے ہیں اور ایک آم کی گھنبی میں سے اللہ تعالیٰ آم کا بڑا درکتہ پیدا کرتے ہیں اور اس آم کے اوپر میں ہزاروں آم آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسانی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدر اپنے پرچاس اور اپنے خزانوں کو سمجھنے کے لیے میرے بندے میرے خزانوں کو سمجھے میں کتنی بڑی طاقت والا ہوں میں بھی کتنے بڑے خزانے والا ہوں دنیا میں جب سے انسان آتے ہیں تب سے میں دنیا میں ہر آنے والے انسان کو دو دو آنکے دیتا ہوں میں آنے والے انسان کو دو دو ہاتھ دیتا ہوں دو دو پاؤں دیتا ہوں دو دو کنیا دیتا ہوں گھوٹے دیتا ہوں دو دو کان دیتا ہوں موں میں بولنے کے لیے زبان دیتا ہوں زبان میں بولنے کی طاقت دیتا ہوں جب سے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلا ہے اللہ تعالیٰ کی خزانے سے روزانہ یہ چیزیں سبھائی ہوتی ہے کبھی بھی یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہمارے خزانے میں کبھی آگئی ہے اس لیے دنیا میں ایک ہاتھ والے انسان آئے گے یا ایک آگھ والے انسان آئے گے اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہر چیز سے بنا ہوا ہے وَإِنِّ شَيْمِ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان قام دھول لیتے رہے ہمارے پانس مہت زیادہ ہے اس لیے آئندہ تین سر والے انسان دنیا میں آئیں گے یا آئندہ انسان دستر والے آئیں گے یا چار ہتر والے انسان دنیا میں آئیں گے ایسا نہیں ہے وَمَا نُنَصِّرُهُ إِلَّا بِقَدْرِ معلوم اللہ تعالیٰ ایک اقدار معین کے ساتھ دنیا میں ہر چیز کو اُتھار دے بارش کا خزانہ پانی کا خزانہ اللہ کے پاس دانوں کا خزانہ اللہ کے پاس اناج کا خزانہ اللہ کے پاس سونے چاندی کا خزانہ اللہ کے پاس اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اے میرے بندوں میری قدرت کو دیکھ کر اور میرے خزانوں کو دیکھ کر مجھے پہچاندنے والے بن جاؤ اگر تم میری قدرت سے نفع ہونے چاہتے ہو اگر تم میری خزانوں سے نفع ہونے چاہتے ہو آؤ میری بندگی کرو میرا کہاں مانو اگر تم میرا کہاں مانوں گے میں تم سے راضی ہو جاؤں ہوا روایت میں فرمایا ادھا مطیم تو رضی تو ویدھا رضی تو بارک تو وَلَیْسَ جِدَرَطَقَ تِی نِہَاءَ جب میرا کہاں مانا جاتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں بردت نہیں کرتا ہوں اور میری بردت کا کوئی کنارہ ہی ہوتا میری بردت کی کوئی نمتہا نہیں ہوتی کچھ تہا کچھ تک چلی جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے اللہ کو پہچان کر اللہ کی بندگی کرنے والے والے ہیں اللہ کو پہچان کر تینکس فر واشنگ دنٹ فرگیت تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب تو الوارے چینل دنٹ فرگیت تو لائک